اب بتائیں شہدہ اہد کا اس لیے بھی ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کے لئے قربانیاں دیئے ہیں ان کی قربانیوں کا ذکر کسی بھی طرح لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اس لیے بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا اس بات کو سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے نصیت کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیت یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کریں نیلسن منڈیلا کو نہیں پڑھیں ابراہم لنکن کو نہیں پڑھیں کارل مارکس کو نہیں پڑھیں نہرو یا گاندی کو نہیں پڑھیں محمد علی جنہ کو بھی نہ پڑھیں علامہ اقبال کو بھی نہ پڑھیں پہلے پڑھیں ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو طلحہ کو ابو بیدہ کو سعید بن ابی وقاس کو خالد بن ولید کو پہلے اللہ کے رسول کے اصحاب کو پڑھیں صلی اللہ الرحمن الرحیم کارل مارکس پڑھیں کارل مارکس پڑھیں کارل محمد علی اللہ رسول کد خلق نہیں پڑھیں کارل مارکس پڑھیں اخیر ماتا وقتلائن کلپتم علی عقابکم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم نکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لعقدتم لسانی افقہ قاولی رب زدن علماء چھے شوال اور بعض روایات کے مطابق ساتھ شوال کا دن تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضو اللہ علی مجمعین کے ساتھ غزوہ اہد کے لئے تشریف لے گئے غزوہ اہد کا جو پس منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی نصرت و مدد کے ساتھ بدر کو فتح کیا تین سو تیرہ اصحاب کے ساتھ آپ نے کفار کے ایک ہزار کے لشکر سے مقابلہ کیا صرف بارہ مسلمان شہید ہوئے اور کفار کے بہت سارے افراد کام میں آئے بہت سارے لوگ قتل کر دئے گئے بہت سارے لوگ قیدی بنائے گئے مکہ والوں کو کفار کو اس کا یقین نہیں تھا ان لوگوں نے بہت بڑی اچنبے کے حالت میں جنہی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں شاکت ہو جانا بڑے شاکت تھے وہ کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بدر میں ختم کر دیں گے مگر اللہ رب العزت کی دیوئی مدد و نصرت سے وہ لوگ جیت گئے اور نتیجہ یہ نکلا کفار ہار چکے تھے ان کے بعد لوگ قیدی بنایا جا چکے تھے یہ لوگ واپس آئے واپس آنے کے بعد آپس میں ان کی گفت و شنید ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ برامد ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی اس ہار کا رو کے جھنجلا کے چیخ چلا کے ادھار نہیں کرنا نہیں اپنے قیدیوں کو واپس لینے کے لئے جلدی کرنا کہ کسی پہ یہ تاثر نہیں جائے کہ ہمیں شدید نقصان پہنچا ہے ان ایام میں یہود کے بعض لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور مکہ کے قبائل کو اکسایا کہ وہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے جنگ کریں جس کا نتیجہ کہ ابو سفیان اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بدر سے پہلے ہی یعنی کہ جس مقام پر بدر کی لڑائی ہوئی اس سے پہلے مصلحہ کا ایک پورا کافلہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور بس اسی کو انہوں نے یعنی اپنے لئے آلات حرب سمجھتے ہوئے اور وہ بس انہوں نے کہا کہ اب اسی کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور اسی کے مطابق لڑنا ہے انہوں نے لڑنے کا پلان بنایا ادھر عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اسلام قبول کر چکے تھے مکر اس کا اظہار نہیں کیا تھا مکہ میں موجود تھے یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے تھے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اپنے ایک غلام کے ذریعے وہ خط آپ کے پاس بھیجوایا آپ خط ملتے کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمین کو جمع کیا ان سے مشورہ کیا کہ بھئی تو دوبارہ سے وہ ہم سے لڑنے کے لئے آ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سب حضرات کو مشورہ دیتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ چونکہ اب کے وہ تعداد میں پہلے سے زیادہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کرتے ہیں ہم اپنے شہر کو بنسبت ان کے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پہلے تو شہر کو بند کر کے باہر لڑیں گے سردی حصے پہ اگر وہ اندر داخل انہوں میں کامیاب ہو بھی گئے تو گلیوں چوراہوں میں انہیں روک کے ماریں گے عبداللہ بن عبی بن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا وہ اور اس کے ساتھی تو چاہتے ہی نہیں تھے نا لڑنا وہ تو اندر سے منافق تھے یہ تدبیر انہیں سمجھ میں آئی کہ گھروں میں گھسے رہیں گے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں آئے کہ یہ تو لازمی بات ہے کہ ہرائے جائیں گے ہماری جان چھوڑ جائے گی بہترین مشورہ انہوں نے فوراں تائید کر دی چاروں نہ چار اس وقت صحابہ خاموش ہو گئے باہت صحابہ اکرام اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب انہیں پتہ لگا تو وہ پہنچے جیسے مثال کے طور پہ وہ حضرات کے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ غزبہ بدر کے موقع پہ مدینے میں زرد بخار کی وبا پھوٹی ہوئی تھی اور ٹھیک تھاک لوگ بیمار تھے تو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ اور وہ لوگ جو بدر کے اندر فاتحت ہے جیسے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ان سے باہر جائے گا میدان میں لڑنا چاہتے ہیں اور ہم تو اسی دن کا خواب دیکھ رہے تھے ہم شہر کے اندر نہیں رہ سکتے ہمارے تو عورتیں اور بچے بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے اگر وہ ہم پر قابض ہو گئے اگر ہم شہر سے باہر جا کے لڑتے ہیں تو کم اسکم اتنا تو ہوگا کہ اگر ہم ہارے تو پیچھے کوئی آکے شہر میں خبر دے گا عورتیں اور بچے یہاں سے پوچھ کر جائیں گے کم سے کہوں ہمارے بچوں اور عورتوں کی بے حرمتی تو نہیں کریں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اگرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ اسرار سنا آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے ہی لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات شوال کے دن اہت بہار کے دامن میں پہنچ چکے تھے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے مقرر کیا اور انہیں اوپر گھاٹی پر تائنات کیا اور انہیں کہا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہماری لاشوں پر پرندے اچھک رہے ہیں تب بھی نیچے نہیں اترنا جب تک میری طرف سے بلانے والا تمہارے پاس نہ آ جائے تم اپنی جگہ ہی رہنا یہ پچاس تیر اندازوں کا دستہ اوپر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے دائیں اور بائیں دو لشکر کھڑے کر دی ہیں وسط میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑیں ایسے میں عبداللہ بن عبی موقع کا انتظار کر رہا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ آپ نے تو ہماری بات مانی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ شہر میں لڑنا چاہیے ہم تو یہاں نہیں لڑ سکتے ہم تو اس علاقے کو نہیں جانتے اور ہمارے تو جو بی بچے ہیں وہ تو بالکل اکیلے ہو گئے ہیں ہم ان سے یہاں لڑنا شروع ہوں پیچھے سے ہمارے بچوں پر حملہ کر دیں تو ان کا کون محافظ ہے لہذا ہم تو جا رہے ہیں یہ کہہ کر وہ تین سو افراد وہاں سے چلے گئے اب جو ایک ہزار کا دستہ با مقابلہ پانچ ہزار تھا وہ سات سو با مقابلہ پانچ ہزار رہ گئے اس سے دوسرا نقصان یہ ہوا بظاہر یہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ حل مجمعین کا مورال ڈاؤن ہو جاتا وہ عظم جو پہلے ایک ہزار کی صورت میں تھا تین سو کے پلٹ جانے کے بعد وہ عظم کم ہو جاتا ٹوٹ جاتا گر جاتا یہاں تک کہہ کہ جب یہ جا رہے ہیں تو سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے پیچھے گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ کے دشمنوں اللہ کے جنتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بجائے مورال ڈاؤن ہونے کے اور اپ ہو رہا ہے اور اپنے جاتے میں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کے دین کے لئے جہاد کرو اب یہ سات سو افراد رہ گئے ہیں مارکہ ہوتا ہے وہ چیدہ چیدہ باتیں آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ مسلمان جیت گئے انہوں نے گروہ در گروہ کافروں کے مار دیے قتل کر دیے اتنا زبردست صحابہ اکرام نے حملہ کیا کفار پہ سات سو افراد بے جگری کے ساتھ پانچ ہزار سے اس طرح لڑے حالانکہ وہ سات سو بھی نہیں ہیں یعنی کہ ساڑھے چھے سو فراد لڑے ہیں پچاس افراد تو اوپر ہیں وہ تو صرف تیر برسا رہے ہوتا ہیں انہیں آگے آنے سے روک رہے ہیں یہ بات سمجھئے گا ایک ایک بات کام کی آگے اس کا نتیجہ جب آئے گا تو آپ کو اور بات سمجھ میں آئے گی اب یہ ساڑھے چھے سو افراد نے انہیں مار بھگایا وہ اپنا ساز و سمان لے کر بھاگے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ لوگ پیچھے کی طرف تھے انہوں نے پورا جائزہ لیا کہ کیا وجہ ہے جو یہ ہم پر غالب آ رہے ہیں انہیں سمجھ میں آ گیا یہ پچاس تیر انداز اب یہ لمبا چکر کاٹ کر پیچھے کے حصے کی طرف گئے پہاڑ کے اور انہوں نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی کہ اوپر سے حملہ کر کے پہلے انہیں مار گرائیں اور پھر اوپر سے نیچے ہم ان پہ تیر برسنا ہیں ان کا یہ اب ذہن بن گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوتے لیکن جو اللہ کی تقدیر تھی وہ پوری ہوئی جب ان حضرات نے دیکھا کہ نیچے اب سب کچھ یعنی کہ جنگ کا خوبار بیٹھ چکا ہے میدان نہیں لاکتا نا مطلب وہ لڑے گھوڑوں کی ٹاپوں سے انسانوں کے قدموں سے جو دھول اٹھ رہی تھی اب وہ بیٹھ چکی ہے ان حضرات نے اوپر سے دیکھا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چلو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے مالہ غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے ادھر جاتے ہیں ان کے امیر نے ان کو روکا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک میرے پاس سے کوئی بلانے والا نہ آئے نیچے نہیں آنا انہوں نے کہا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جنگ تو ختم ہو چکی ہے اب ہمیں اترنا چاہیے اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پٹھانا چاہیے یہ کہہ کہ وہ اتر گئے وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے یہ دیکھا وہ تیزی سے اوپر چڑے اور حملہ شروع کر دیا غلطی ایک ہوئی ان سے بہت ممکن تھا کہ اگر وہ پوری طریقے سے اوپر قابض ہوئیاتے ہیں تو شاید اس دن ایک بھی مسلمان ماں زندہ نہ رہے تھا غلطی ان سے ایک یہ ہو گئی کہ ان کے جو ساتھی نیچے تھے انہوں نے پیچھے سے ایک دم مسلمانوں پر حملہ کر دیا کیونکہ ان کے جو مقتولین پڑے ہوئے تھے ان کا انتقام کی آب جو ان کے اندر بڑھا کر رہی تھی اس سے مجبور ہوگے انہوں نے ان کے اوپر چڑھنے کا انتظار کیا بغیر ہی حملہ کر دیا اور بڑی شدت سے حملہ کیا یہاں تک کہہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد یمان یہ پیچھے تھے جیسی انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں کو تو اندادہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے ہم پر حملہ ہو جائے گا وہ جتنی دیر میں اپنے ہدیار سمالتے ہیں پیچھے سے آنے والوں کو روکتے ہیں وہ حملہ کر چکے تھے یہ اتنے بوکھلا گئے کہ انہوں نے اس اڑتے غبار میں ادھر ادھر ہی جو انہیں تلوارے چلانے شروع کی نتیجے میں حضیفہ بن یمان کی جو والد تھے وہ مسلمانوں کی تلواروں میں ہی شہید ہو گئے اور حضیفہ کہتے ہیں میں چلاتا رہ گیا میرے یہ والد یمان ہے میں چلاتا رہ گیا لیکن وہ اس وقت تک شہید ہو چکے تھے میں بس یہ دعا کی اے اللہ میرے بھائیوں کی مدفرت فرمائے کن کی کن کی صحابہ کی کیا کیا ہے انہوں نے انہوں نے ازیفہ بن یمان کے والد کو شہید کر دیا ان کے آنکھوں کے سامنے اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے بھائیوں کی مدفرت فرمائے اس حملے کے نتیجے میں کیفیت یہ تھی کہ مسلمان اتنا بخلا گئے کہ بعض ازرا دفاعی پوزیشن لینے کے لئے میدان چھوڑ کر ہٹ چکے تھے ایک کان میں آواز پڑھی ابلیس نے ابلیس تو موقع کے انتظار میں ہوتا ہے ابلیس نے آواز بلند کی محمد قتل کر دیئے گئے صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے اب صحابہ اکرام رضمان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بعض نے اپنے ہتھیار پھینکے اور ایک طرف بیٹھ گئے کہ جن کے لئے لڑے تھے وہ ہی نہیں بچے تو اب ہمارے لڑنے کا فائدہ گئے وہاں سے ساتھ نبی وقاس ودیلوں نے گزر رہے ہیں اس حالت میں کہ لاشیں پڑھی ہیں یہ مایوس بیٹھے ہیں انہوں سے کریں تم لوگ کیوں بیٹھے ہو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دے گئے ہیں کہا اللہ کے بندے وہ شہید کر دے گئے ہیں دین تو پچھا گئے تمہیں اب تو تمہاری ذمہ داری ہے نا یہ لوگ میں لڑنے کے لئے جا رہا ہوں یہ سننے کی دیر تھی انہوں نے بھی اپنی تلوار اٹھائیں وہ بھی لڑنا شروع ہوئے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی اتبا بن وقاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ بیٹھا ہوا تھے کہ بس آپ پر حملہ کرنا ہے تو اگر ہم غزوہ اہود کا سینیریو دیکھیں تو وہ صرف اور صرف ٹارگٹ اللہ کے رسول تھے سب نے بیک وقت چاروں طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ شروع کیا اس طرح کہ آہستہ آہستہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑھ رہے ہیں تو ادھر کیفیت یہ ہے ابو دجانہ سماک بن حرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے علی لبکے حمزہ لبکے فلا لبکہ فلا لبکہ ابو دجانہ کہنے لے کہ اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے میدان میں اتنو لڑو کفار کو قتل کرو یہاں تک کہ تلوار کو ٹیڑا کر دو ابو دجانہ کہنے لے کہ اللہ کے رسول مجھے تلوار دیجئے میں اس کا حق ادا کرو سر پہ کپڑا باندھا روایت میں الفاظ ہے سر کپڑا سر پہ باندھا تلوار لی اور کود گئے کیفیت یہ تھی کہ آپ کی تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ کفار کی کھوپڑیوں کے دو دو ٹکڑے ہوتے جا رہے تھے اور اس حالت میں ابو دجانہ کے جسم پر بارہ سے چودہ زخم بڑے بڑے آ چکے تھے خون رسرا تھا وہ لڑے چلے جا رہے تھے کس لیے کہ اللہ کے رسول کی تلوار کا حق ادا کرنا بات سمجھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیر برسنا شروع ہے تلہ بن عبید اللہ انہوں نے ڈھال سے تیر روکنا شروع کیے ڈھال میں جگہ ختم ہو گئی ڈھال پھے گی اپنے ہاتھوں سے تیر روکنا شروع کیے سارے ہاتھوں میں تیر دھس گئے جگہ ہی نہیں بچے اپنی کمر پہ روکنا شروع کیے کمر میں تیر کیلئے جگہ نہیں بچی اپنے سینہ آگے کر دے بھائی میرے سمجھتے جائیں ایک ایک بات کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطبہ بن وقاس نے پتھر مارا آپ کے دندانے مبارک پہ آکے لگا آپ کا دہاک مبارک شہید ہو گیا ٹوٹ گیا ایک کافر نے آپ کے تلوار ماری آپ میں زرہ پہنی ہوئی تھی صاحب نے آپ کو زبردستی دو زرہ پہنائی تھی اس کے پاوجود بھی اتنا زوردار وار تھا کہ آپ کے یہ جو آنکھ کے نیچے کی ہڈی ہوتی ہے زرہ کے آن سے کڑیا ٹوٹ کے اندر گھوز گئی ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑے وہ کہنے کے لگے رسول آپ چھوڑ دوں علی آگے بڑے لگے کہ رکھو تم بھی چھوڑ دوں ابو عبیدہ آگے بڑے تم بھی چھوڑو رکھو میری باس داتوں سے اپنے پکڑ کے کھینسیں داتوں سے دات ٹوٹ گیا ابو عبیدہ کا دات ٹوٹ گیا اس کڑیوں کو کھینسنے کے وجہ سے کون تکلیف میں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ضربیں لگ رہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر افواہ کے اڑی رہے ہیں کہ آپ شہید ہو چکے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حالت کے اندر لڑے ہیں مصب بن عمیر ان کے ہاتھ میں انہوں نے دیکھا اسلامی پرچم گرا ہوا ہے اٹھا لیا اس کو ہاتھ پہ ضرب لگی ہاتھ کڑی گیا دوسرا ہاتھ سا پکڑ لیا اس کو دوسرا ہاتھ بھی کڑی گیا دانتوں سا پکڑ لیا گردن بھی کڑ دیگی مصب بن عمیر کے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہنگر رضی اللہ علیہ وسلم ان کو نیزہ آکے لگتا ہے کمر کی طرف سے یہاں سب باہر ہو جانتا ہے اس حالت میں وہ پلٹتے ہیں کہ کس نے حملہ کے ہم اس کو بت لیکن اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں یہ حمزہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون سے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں ایک یا دو سال ہی بڑھا تھے ساتھ ساتھ دونوں جوان ہوئے چچا بھتی جائے کم تھے دوست زیادہ تھے کون حمدہ کہ جنہوں نے مسلمان ہونے کے بات سے لے کر اور آج کے دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نگرانی اس طرح کی جیسے کوئی گارڈ کرتا ہے ایسے وہ ان کی نگرانی کرتا ہے اور اس دنے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں جس نے شہید کیا وہ خود کہتا ہے وحشی بن حرب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے نیزہ مارا کہنے لگے کہ میرے مالک نے مجھ سے یہ بادہ لیا تھا کہ چونکہ حمزہ نے ان کے باپ کو ان کے بھائی کو اور بیٹے کو بدر میں مارا تھا کہا تو حمزہ کو قتل کر دے گا نعوذ باللہ مندالک میں تجھے آزاد کر دوں میں اہد کے اندر صرف ان کے لئے گیا اور انہی کو تاک کر بیٹھا ہوا تھا جیسی وہ مجھے نظر آئے میں نے ان پر وار کیا وہ شہید ہوئے میں میدان سا پلٹ کے آکر بیٹھ گیا تھا آپ دیکھیں گوھر طلب بات ہے حمزہ کی لاش ملتی ہے ان کی دونوں آنکھیں نکالی جا چکی ہیں ان کے دونوں کان نکالے جا چکے ہیں ان کا سینہ چیر کے پھیپڑے تک پورا چیر دیا گیا ہے اندر سے سارے جو آزاں ہیں وہ نکال لے گئے ہیں ان کی لاش کا مصلح کیا گیا ہے بے حرمتی کی گئی ہے ایک صحابی کا ایک دن پہلے نکا ہوا ہے ایک دن پہلے نکا ہوا بیوی کے ساتھ موجود ہے یہ آج شب عروسی ہے پہلی رات ہے بیوی کے ساتھ موجود ہے اور اعلان ہو گیا ہے غزوے کا اس حالت میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول میرے لئے کیا حکم ہے کہا اللہ کے دین کے لئے ان کفار سے جوہ مردی کے ساتھ شجاعت کے ساتھ لڑو بدلے میں تمہارے لئے جنت ایک دن پہلے شادیوی کہاں تھا بیوی کے ساتھ تھا چھوڑ کر آیا ہے لڑنے کے لئے بے جگری کے ساتھ لڑا اتنی بے جگری کے ساتھ لڑا کہ وہ شہید ہو چکا تھا اس کا جسم پہچان میں نہیں آرہا تھا پہنے انگلیاں دیکھ کے پہچانا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ سمجھ رہے ہیں بات مدینہ کے اندر لاشے آ رہی ہیں مدینہ میں لاشے آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کڑے ہیں لاشے پہنچ رہی ہیں ستر لاشے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے عہد میں ستر یہ لاشے آ رہی ہیں ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول لاش پہنچی بتایا گیا وہ آئی کپڑا اٹھا کر لاش دیکھنے لگ تیرا باپ ہے اس نے انہا لیلہ ہے و انہا الہ راجیوں پڑا پیچھے اڑے دے تھوڑی دیر کے بعد لاشوں کے در میں میں نے ایک اور لاش پہنچی اس کو بتایا گیا تیرا بھائی ہے اس نے انہا لیلہ ہے و انہا الہ راجیوں پڑا پھر ایک اور لاش پہنچی لاشوں میں ایک اور لاش آ رہی ہے اس کو بتایا گیا یہ تیرا بیٹا ہے اس نے انہا لیلہ ہے و انہا لہ راجی پھر لاشوں میں ایک اور لاش آئی اس کو بتایا گیا یہ تیرا شوہر ہے اس کے آنکھوں میں آسو آ گیا وہ رونہ شروع گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر آپ دیکھ رہے تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے میں ایک الگی انسیت اور محکمت رکھی ہے واقعے سے بتانا مقصود یہ پہلو نہیں ہے یہ پہلو ہے ایک ہی گھر کے اندر بیٹا باپ بھائی شوہر مارا جا چکا ہے اللہ کی بندی کی زمان سے انہا لیلہ ہے و انہا لیہ راجیوں نکل رہا ہے امری بات سمجھ رہے ہیں واقعات کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تفصیلات بہت ساری ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے مختصرا صرف عرض کرنا مقصود یہ ہے کیا ساتھ شوال کا دن ہم مناتے ہیں کیا ساتھ شوال کا دن ہم مناتے ہیں یہ ستر شہادہ کا دن ہم مناتے ہیں نہیں کیوں باپ کا دین ہے ان کا سوگ منایا جائے گا ان کا نہیں منایا جائے گا باپ کا دین ہے کہ جیسے مردی کر لو بھائی میرے یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر دین میں غم بنانا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ جو حق دار ہیں آج کے دن کے ہی آج کے دن کے ہی مطابقت سے مناسبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے آج کے دن ہی یہ آیت اتاری تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قد خلق من قبل ہے الرسول ان سے قبل بھی رسول گزر چکے ہیں جن میں یحیٰ شہید ہوئے تھے جن میں یحیٰ شہید ہوئے تھے گردن کو کاٹ کے نیزے پر لگا کے بیچ چوپ پر لگا دی گئی تھی بطور عبرت کیا یہودیوں نے یحیٰ علیہ السلام کی شہادت کے دن کو کبھی منیا ہے بتائیے اللہ کہتا ہے قد خلق من قبل ہے الرسول ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں پڑھو ان میں سے بعض کو شہید کیا گیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہودیوں کے لئے یتولون نبینا بغیر الحق انہوں نے تو نبیوں کو نحا قتل کیا اور سورہ بکرہ میں جہاں یہ آیت آتی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بنی اسرائیل نے تین سو انبیاء کو شہید کیا تو سمجھیں درائیت بات کو اللہ نے فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلے رسول افائیم ماتا او کتلا انقلپتو ملا آقابکم کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے پیچھے پھر جاؤ گے بتائیے باپ کا دین نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے گزاریں اسلام سے ایڑیوں کے بل پیچھے نہیں پھر سکتے جو جو طریقہ جو منحج جو رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی بعمل ہوگا اسمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شورگ انتقال ہو گیا چار مہینے دس دن کی عدد پوری ہو گئی گیارمہ دن ہے بھائی میرے غور سے سنیں گیارمہ دن ہے نہاں دو کے تیار ہو کے نیا جوڑا پہن کر میک اپ کر کے زیورات اپنے پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں کسی کہنے والے نے کہہ دیا عورت نے کہ اس کا شہر مرا ہے اور اس کو دیکھو اسمہ کہنے لگیں میرے شہر کا جو میرے لئے غم ہے نا وہ میں ہی جانتی ہوں زندگی میں تب ہی بھی میرے شہر کی غم کی جگہ کوئی چیز لے سکتی نہیں ہے مگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیوی پر اپنے شہر کا سوگ چار مہینہ دس دن ہے گیارمہ دن نہیں کر سکتی گیارمہ دن نہیں کر سکتی میرے بھائیوں پروپیگنڈے کو سمجھیں پروپیگنڈے کو سمجھیں یاد رکھیں کہ ستر کا عدد ہمارے دین میں شہدہ کا پسندیدہ عدد ہے پہلے عہد کے اندر ستر شہید ہوئے ہیں پھر بیر مونہ میں ستر شہید ہوئے ہیں پھر کربلا میں ستر شہید ہوئے ہیں سمجھے ہیں بات کو لیکن کیا ایسی بات ہے کہ عہد کا ذکر نہ ہو بیر مونہ کے ستر علماء کا شہید نہ ہو یعنی ذکر نہ ہو ان کی شہادتوں کا ذکر نہ ہو ذکر ہو تو کربلا میں ہونے والے شہدہ کا ذکر ہو کوئی تو مقصد ہوگا کیونکہ اگر سوگ اپنے بزرگوں کا ہی منانا ہے اپنے شہدہ کا ہی منانا ہے تو ان کا کیوں نہیں منائے گا کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے اگر آپ عہد کے شہدہ کا ذکر من کریں گے ان کا دن منانے کی باتیں کرتے ہیں دیکھو دن منانے جائز نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں اگر آپ ان کا ذکر کروگے تو ساتھ جہاد کو بتاؤ گے انقلابی روح پھوکنی پڑے گی نا بتانے پڑے گا نا کہ ہمارے بزرگوں نے اس دین کے لئے اپنا خون دیا ہے اور پھر بتانے والے سے سوال ہوگا نا کہ اس کا مطلب کفار کو مارنا ہے نا اپنے آپ کو تو نہیں مارنا اس کا مطلب اللہ کے دین کے لئے میدانوں میں اترکے کفار کو مارنا ہے نا اپنے آپ کو تو نہیں مارنا پس ہمجھ میں ہی کچھ بات عہد ہمیں یہ نصیت دیتا ہے بیرے مغلے ہمیں کیا نصیت دیتا ہے ستر علماء بلوا کر دھوکے سے شہید کر دیا گئے بیرے مغلے درست دیتا ہے آپ عالم کاری فاضل کچھ بھی ہے جہاد کا ٹائم آ گیا جہاد کا وقت آ گیا جہاد کا اعلان ہو گیا آپ بھی نکلو اب جب مجتہد صاحب آیت اللہ صاحب بیرے مغلے کا ذکر کر دیں اور وہاں شہید ہونا لے ستر علماء کا ذکر کر دیں تو سوال کرنا لے کچھ اگر نا آیت اللہ صاحب مجتہد صاحب امان صاحب پھر آپ اللہ کے دین کے لئے میدان میں جہاد کے لئے کیوں نہیں نکل رہے ہیں سمجھے ہاں اب اگر مثال کے طور پر بہتر شہدہ کربلہ کا ذکر ہو اور وہ ذکر ہو اس تناظر میں جس تناظروں میں وہ کر رہے ہیں تو پیچھے سبق بھی انہی کا آئے گا اور وہ سبق کیا آئے گا سبق کیا آئے گا کہ جی ابتدائے ایام کے اندر مسلمانوں نے مناسب کے لئے اہدوں کے لئے حکومت کے لئے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دی تو اگر خلافت اتنی ہی کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلی دور میں کامیاب ہوتی نا سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال دورہ دورہ کے آپ کو ان کا ذکر سنایا جاتا ہے اور ان کا ذکر سنا کے پیچھے یہ سبق دیا جاتا ہے اب دوبارہ سے سمجھیں اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا صدمہ سب سے بڑا حادثہ اس امت کے لئے کن کا انتقال ہو جانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیکھو غور طلب بات ہے میں آپ کو بتاؤں فطری بات بتا رہا ہوں حجت البدا کا صدمہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں اللہ تعالی نے دنیا میں ایک شخص کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو دنیا بھی زندگی کو قبول کر لے اور اگر چاہے تو میری میزبانی کو قبول کر لے بندے نے اللہ کی میزبانی کو قبول کر لیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے یہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے شروع ہو گئے کیا ہوگا کیا ہوا ہوا کیا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے شروع ہو گئے پتہ لگا فطری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا ہے فطری صدمہ یہ ہے سب سے پہلا صدمہ یہ ہے رونے کی اگر کوئی بات تھی تو سب سے پہلے یہ تھی ابو بکر پھوٹ پھوٹ کے رونے ہیں بات کسی کو سمجھ بھی نہیں ہے یہ ابو بکر رو رہے ہیں عمر روایت کے راوی ہیں عمر کہتے ہیں کہ میں نے نوجوان لڑکوں کے مجھ سے سنے اس بڑے کو کیا ہو گیا نبی صلی اللہ آج کتنا متعلق دین ہے ہمارا دین مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشکبریاں دے رہے ہیں یہ بڑا رو رہا ہے عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے قریب ہوا تو میں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر آپ رو رہے ہیں ابو بکر نے کہا عمر تو نے سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے وہ شخص کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے اور اس واقعے کے پورے تین مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بارے ربی اللہ علیہ وسلم کا دن ہم نے سوک کا دن منایا یا ڈانس کا دن منایا ابتہی یہی تو بتانا مقصود ہے کہ پروپیگنڈے کو سمجھیں کہ جو اصل نقصان تھا اصل صدمہ تھا اس کو ہماری نظروں سے ہٹا دیا گیا اگر سوک ہی منانا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا تھا سوک منانا ہے شہدہ کا تو شروع کرنا تھا دس مورم سے نہیں یہ تو واقعہ سڑھ سڑھ ہجری میں پیش آئے نا وہ ابتداء تین ہجری میں وہ اہد کا جو واقعہ ہوا پہلے اس کا تو ذکر کرو ان ستر شہدہ کا ذکر تو کرو اور بھائی اہلہ بیعت کی بات ہے حمزہ شہید ہوئے اس میں حمزہ کا تو ذکر کرو اور نہیں سمجھے کچھ بات اصل بات یہ ہے وہاں پر کیفیات ہیں مثال ہے کوئی مثال ہے ہم کسی کو زبردستی رولائیں کیا ہوئے کربلا کے مسائب پہن کیے جا رہے ہیں وہ پبلک روری ہیں یہ تو یہ کہ ہم آپ کو ایسے قصے سنائیں کہ جن کس کو سن کے آپ کو رونا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی بات اپنی جگہ ہے ایک ہے دھوم گیا تو اور بھائی وہ سوک منا رہا ہے کہا بھائی دس دن ہم کپڑے نہیں پہنیں گے دھولے بھائی اچھا نہیں کھائیں گے پلنگ پہ نہیں سوئیں گے چپل نہیں پہنیں گے سوک کا لباس پہنیں گے اور نور دس کا روزہ نہیں رکھیں گے مفتہ پھوڑیں گے اب بھائی ایسے ہی ہے کوئی خیر کرنے کی بات تو بہت ساری ہے اس کے ساتھ بھی لیکن آپ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں بدر کا دن ہے اب یہ سنے کا بات ہو بدر کا دن ہے آپ تشریف فرمائیں غزبہ ہو چکا ہے قیدی جو تھے ان قیدیوں کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان کا فیتیہ لے کے ان کو چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا ایسے حالات میں قرآن کی ایک آیت اتری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبک کیا گیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا تھا برحال یہ بھی الگ بحث ہے سنے گا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گا رواعت میں الفاظ ہیں کہ ایسا بیٹھے ہیں ساتھ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں غمگین ہیں مجھا بتائیں میں بھی غمگین ہوں نہیں سمجھے ہم بات غم ہو یا خوشی ہو لینا کس سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غم کی ان کے اوپر کوئی کیفیت نہیں ہے یہ تو ایک فطری بات ہے نا یہ تو فطری طور پر کاری ہونی ہے نا لیکن اصل میں ایک مسلمان کون ہوتا ہے کہ جس کی غمی جس کی خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ابن نبی آسیم نے کتاب سننہ میں صحیح سنت سے نکل کی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اٹھنے والی خواہش کو وہ اس شریعت کا تابع نہ کر دے جسے میں لے گئی ہوں اب دل میں اٹھنے والی خواہش وہ تو کچھ بھی ہو سکتی نا رونے کی خواہش ہسنے کی خواہش کھیلنے کی خواہش کچھ کھانے کی خواہش کچھ بھی کوئی بھی خواہش جائز نہ جائز ہر طرح لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں اٹھنے والی خواہش کو بھی اس شریعت کا تابع نہ کر دے جو میں لے کہا ہوں تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا اب اگر آپ خود کو مومن کہتے ہیں تو آپ کا سوگ آپ کا غم آپ کی حسی آپ کی خوشی آپ کا سارے معاملات وہ وہ ہونے چاہئے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور ایک آخری بات بتا کے بعد ختم کرو اب بتائے شہدہ اہد کا اس لئے بھی ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کے لئے قربانیاں دیئے ہیں ان کی قربانیوں کا ذکر کسی بھی طرح لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اس لئے بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا اس بات کو سمجھ رہے ہیں ہمارے لئے نصیت کیا ہے ہمارے لئے نصیت یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کریں نیلسن منڈیلا کو نہیں پڑھیں ابراہم لنکن کو نہیں پڑھیں کال مارکس کو نہیں پڑھیں نہرو یا گاندی کو نہیں پڑھیں محمد علی جنا کو بھی نہ پڑھیں اللہمہ اقبال کو بھی نہ پڑھیں پہلے پڑھیں ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو طلحہ کو ابو بیدہ کو سعید بن ابی وقاس کو خالد بن ولید کو پہلے اللہ کے رسول کے اصحاب کو پڑھیں ان لوگوں کو پڑھ کر کوئی انقلابی روح آپ میں نہیں بیدار ہو سکتی پاکستان کی ساڑھ سالہ تاریخ گواہ ہے لیکن یہ تہشدہ بات ہے کہ صحابہ اقرام رضی اللہ علی مجمعین کی سیرتوں کو پڑھنے والوں کی تاریخ گواہ ہے ان میں انقلابی روح آ کر رہتی ہے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علینہ اللہ البلا